موسیقی 6 اپریل کھیل برائی ترقی اور امن عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے کھیل میں دنیا کو بدلنے کی طاقت ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ہاں شرطی تعلقات کو مستحکم کرنے اور پائیدار ترقی اور امن اور اکجہتی کو فروغ دینے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے کھیل کی بدولت ہم اپنی انفرادی صلاحیتوں اور اجتماعی طاقت کے ذریعے اکٹھے ہو سکتی ہیں جبکہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی صحت اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے تخلیقی طریقوں کا اشتراک کر سکتی ہیں یہاں تک کہ اپنے گھروں کی قید سے بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے کھیل اور سماجی سرگرمیوں کو منقب کرنا مشکل ہو گیا ہے اس محلق وبا نے انفراد، معاشروں، تنظیموں اور معیشتوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے وبائی مرض کو شکست دینے کے لیے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات نے کھیلوں سمیت ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے لیکن کھیل خود لچک پیدا کرنے اور وبائی بیماری سے بازیابی میں اپنا کردار ادا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں کھیل انصاف پسندی، ٹیم بلڈنگ، مساوات اور استقامت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں کھیل اور دیگر جسمانی سرگرمیاں پریشانیوں کو کم کرنے اور جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا کر کرونا جیسے بہران سے نمٹنے میں بھی ہماری مدد کر سکتی ہیں پیشاورانہ کھیل دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کو روزگار اور بہت ساری برادریوں اور خطوں کو معاشی کامیابی بھی فراہم کرتا ہے کھیل حدود کو عبور کر سکتا ہے اور دکیان اسی تصورات کا مقابلہ کرتے ہوئے قوموں میں امید کی کرن روشن کر سکتا ہے لیکن یہ سب صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم پہلے سے کہیں زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ اس وبائی مرض کو شکست دینے کے لیے ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کریں